بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین پاکستانی میڈیا اور خصوصاً سوشل میڈیا پر ان دنوں رانا صنع اللہ صاحب کی گرفتاری کو لے کر ایک طوفان مچا ہوا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے رانا صنع اللہ صاحب تحریک پاکستان یا پاکستان کے لیے کچھ ایسا کا نامہ سار انجام دیتے ہوئے گرفتار ہوئے کہ جن کی گرفتاری پر پورا پاکستان پریشان ہونا چاہیے نبیلہ صنع ان کی بیوی کو اس وقت پاکستانی میڈیا بہت زیادہ کورج اور ٹائم دے رہا ہے ان کی کل ایک ویڈیو بھی نظر آئی جس میں وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے رو رہی تھی اس پر بڑا افسوس ہوا کہ پردادار خاتون کو اپنے خاند کے دفاع کے لیے ایک وفادار بیوی کی طرح میدان عمل میں آنا پڑا لیکن مسلم نون میں یہ ایک عمل ایسا ہے جس کی روایت آلڑی قائم ہے سوائے مریم نواز صاحبہ کے جنہوں نے اپنے خاند صدر صاحب کی گرفتاری پر ٹوٹر پر اپنی ڈی پی تک تبدیل کرنا مناسب نہیں سمجھا نحال حاشمی جب توہین عدالت میں گرفتار ہوئے تو ان کی ڈی پی فوراں مریم نواز نے تبدیل کی رانہ صنع اللہ صاحب کی گرفتاری پر بھی ان کا رد عمل ایسا نظر آیا لیکن اپنے خاند کے لیے انہوں نے گرفتاری پر کچھ نہیں کہا اس لیے نبیلہ صنع صاحب کے اس عمل کو سرانا چاہیے اور ان کی اس عمل کو سلام کرنا چاہیے نبیلہ صنع صاحب نے کہا کہ انہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے کربلا برپا ہوا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمے کی طرح پاک اور صاف انسان ہے اور جو آج اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ اس کے سچ کی وجہ سے ہو رہا ہے بہت حوصلے والی ہوں لیکن جب اپنے ان کی حالت اس طرح کی دیکھی ہے یہ رانہ صاحب کو سزا مر رہی ہے میں آپ لوگوں سے بھیگ نہیں مانگ رہا میں ان سے بھیگ نہیں مانگ رہا میں ہیومن رائٹس کا جو ان کا حق ہے میں وہ مانگ رہا ہوں انہیں دکھ میں دیکھ کر افسوس ہوا باپردہ بہن ہے ہماری لیکن مارڈل ٹاؤن ان کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جس میں شازیہ شہید تنزیلہ شہید اور ان کی بیٹی بسمہ ابھی عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہیں پانچ پانچ چھے چھے گھنٹے وہ ججوں کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں اور انہیں انصاف نہیں ملتا ان میں حاملہ عورتیں گلگڑاتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے پولیس والوں کے ڈنڈے کھاتے ہوئے شہید ہوئیں اس وقت اگر نبیلہ صنع صاحبہ کچھ دو لفظ بولتی تو شاید آج ان کے لیے لوگ ضرور کھڑے ہوتے ہیں ٹی وی پر انہیں بھرپور کوریج اور موقع دیا جا رہا ہے اپنا موقع پیش کرنے کا پروگرام تین چار دن تک پاکستان کے بڑے چینلز میں بڑے اینکرز لگتار تواتر سے ٹوٹر سوشل میڈیا فیس بوک اور مین سٹریم میڈیا پر ان کے لیے پروگرام کر کے آواز بلند کر رہے ہیں ان تمام اینکرز کا ایک ہی دعویٰ ہے کہ ان سب کو پتا تھا کہ رانہ صنع اللہ صاحب گرفتار ہونے والے ہیں یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ ہم بیرون ملک میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ رانہ صاحب گرفتار ہوں گے صرف رانہ صاحب ہی نہیں مارڈل ٹاؤن کے کیسز کے تمام لوگ اگر آپ دیکھیں جن میں آپ کو ساد رفیق صاحب شہباز شریف صاحب حمزہ شہباز صاحب اس کے علاوہ رانہ صنع اللہ صاحب اور ڈی پی او جو ان کے ساتھ تھے اور دیگر لوگ وہ تمام کے تمام کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اس کے انصاف میں دیر ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی وہ ڈیل دیتا ہے لیکن ڈیل نہیں دیتا اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے اس کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے آپ کو کردہ یا نہ کردہ گناہوں میں کس میں پکڑا جاتا ہے یہ سمجھ نہیں آتی مجھے وہ منظر یاد ہے کہ جہاں زینب کے والد پریس کانفرنس کے لیے آئے تو کس طرح یہ فیرونیت سے ان کے مائک بند کر رہے تھے انہیں بولنے کا موقع نہیں دے رہے تھے وہاں بیٹھ کر جھگتے اور ٹھٹھے لگائے جاتے تھے اس معصوم والد کا چہرہ دیکھ کر کل مجھے نبیلہ صنع صاحبہ بہت یاد آئیں اسی لیے میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو انصاف دے لیکن جو کردار اس وقت ہمارے کچھ اینکر حضرات ادا کر رہے ہیں حامد میر صاحب نے واشقہ فلواز میں رانہ سنواللہ کی حمایت کی انہیں بار بار وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو رانہ سنواللہ کہہ چکے ہیں کہ وہ گرفتار ہونے والے ہیں حامد میر صاحب کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کچھ اور لوگ بھی گرفتار ہوں گے ضرور بلکہ ہر وہ شخص انصاف کے ایک ٹیرے میں آئے گا کیونکہ یہ بات تو عمران خان پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں تو یہ سب باتیں کرسٹل کلیر ہیں اس میں کوئی ایسی بڑی خبر نہیں تھی جو وہ بریک کر رہے تھے دوسرے نمبر بار جعوید چودری صاحب جعوید چودری صاحب نے رانہ سنواللہ صاحب کی منشیات کو اس طرح دفاع کیا جس طرح وہ اپنے کالم میں چرس کے فوائد بتاتے ہیں چودری صاحب نے ریسرچ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ چرس حلال ہے چرس کا استعمال پاکستان میں جائز ہونا چاہیے بلکہ ہمیں اسے امپورٹ کرنا چاہیے چودری صاحب کی ریسرچ میں لوگ وزن کم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن اگر وہ تھوڑا سا مزید اسے پڑھ لیتے تو انہیں اس کے نقصانات کا اندازہ ہوتا میڈیکل کینبس ایک بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے جسے چودری صاحب نے چرس کے ساتھ مکس کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی بلکل اسی طرح جس طرح اب وہ رانہ صنعاللہ صاحب کے کیس پر کر رہے ہیں شاہزیب خان زادہ صاحب تین دن سے لگتار پروگرام کر رہے ہیں انہیں بھی یہ چیز سوچنا چاہیے کہ ایک پروگرام مارڈل ٹاؤن کے ان ججز پر کریں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا اور ان تمام لوگوں کو چھوڑا کیا وہ چودہ انسان کیلے مکوڑے تھے یا رانہ صاحب کے پاس پندرہ کلو نکلا ہوا ممنوع اشیاء کا سامان بڑھا ہے آپ کے اوپر تو الزام ہے بڑے اچھے تعلقات رکھتے ہیں آپ ملیٹنٹ سے گھومتے بڑھتے ہیں ووٹ مانگتے بڑھتے ہیں تصویریں کھچواتے ہیں کل ادم تنظیموں کے ساتھ جس ملیٹنٹ کو آپ نے ووٹ کا حق دیا اسے ووٹ مانگنا چاہیے میں آپ کو فیٹس بتا رہا ہوں میں ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ انہیں عدلیہ سے لے گا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کیا پولٹیکل ٹیم ہے شباز شریف صاحب کیا بتائیں مجھے کہ کیا ستر وزیر ہوں تو پھر ہی صوبے کا پیدا ہوتا ہے فائننشلی مسمینجڈ ہے آپ کا صوبہ ٹیم کوئی نہیں ہے ان کے پاس گندم خریدنے کے پیسے نہیں ہیں بکرائید کی سیلریز آپ نے اسٹیٹ بینک سے پیسے لے کے نہیں دی بکرائید کی سیلریز اسٹیٹ بینک سے بورو کر کے نہیں دی ابھی کچھ دن پہلے ساڑھے تین ارب روپے ایکسٹرہ نہیں مانگے آپ نے فیڈل گورنمنٹ سے بھئی غلط بات ہے نا وہ غلط بات ہے آپ کے پلازے کا فیصلہ بھی یو این کمیشن کی ریپورٹ بنا کے کرنا ہے کہ وہ نقشے کے مطابق ہے یا نہیں یہ بھی پراپیگنڈا ہے سوات آپریشن آپ نے کہا سپورٹ کرتے ہیں میں نے وزیرستان آپریشن سپورٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کا آرگیومنٹ تو بالکل علاق ہے آپ کہتے ہیں جی پیار سے سمجھانے چاہیے آپریشن میں پیار دنی ہوتا پی آئے کی فلائٹس میں ساری دنیا جانتی ہے کہ ممنوع سامان کس طرح پوری دنیا میں سمگل ہوتا رہا ایفیڈرین پاکستان سے آسٹریلیا تک پہنچتی رہی اربو ڈالرز کی اگر یہ سب کچھ ہوتا رہا تو پندرہ کلو گاڑی میں رکھنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں جن لوگوں کو ویڈیوز چاہیے اس کی وہ اے این ایف کو پہلے بتا دیتے کہ یہ کوئی فلم بننے جا رہی ہے آپ اس کی ویڈیو بنائیں جو کوئی ریلیز کریں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ قانونی اداروں کو اپنے ساتھ کیمرہ میں رکھ کر کام کرنے کی ضرورت نہیں جسے یقین نہیں وہ عدالت میں جائے ورنہ ان عدالتوں میں تو لوگوں نے دن دہاڑے چودہ معصومین کو گولیاں ماری حاملہ عورتوں کو قتل کیا اور وہ لوگ دن دہاڑے پھرتے رہے انہیں کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا یہ تو عدالت اور یہ تو انصاف تھی آج پندرہ کلو ممنوع اشیاء نکلیں تو انصاف یاد آگیا پولٹیکل وکٹمائزیشن یاد آگئی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ناز بلوچ صاحبہ سے اور میرے ساتھ ہوں گے نبیل قبول ان دو پولٹیشن سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ اس کیس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسلام علیکم نبیل قبول صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت رانہ سناؤلہ صاحب کو منشیات کے کیس میں گرفتار کیا گیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ موڈل ٹاؤن کی لوگوں کی شاید بدعا لگی ہے لیکن سوال ہی ہے کہ اس پر اتنی زیادہ انگلی آخر کیوں اٹھائی جا رہی ہے کیا یہ کوئی پہلی گرفتاری تھی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو موڈل ٹاؤن والے انسیڈنٹ میں گرفتار کرتے تو کوئی عمران خان کی حکومت موڈلی نہیں اٹھاتا اور اگر ان کو کسی کرپشن میں اور اگر جو ان کے اوپر الزامہ جو ہے عابشیر علی کے والد نے لگایا قتل کا الزام اگر اس پر گرفتار کرتے تو کوئی شاید انگلی نہیں اٹھاتا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر گرفتاری کرنا تھا تو صحیح طریقے سے کرتے یہ بونڈے طریقے سے گرفتار کرنے سے جو ہے نا امیج خراب ہو جاتی ہے حکومت کی اچھا نبیل صاحب یہ بتائیں کہ ابھی رانہ سنولہ صاحب کی میسیس ٹی وی پر آئیں تو وہ کافی پریشان تھی انہوں نے کہا کہ انہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے کربلا ہے انہیں رانہ صاحب کو دمائیاں نہیں دی جا رہی رانہ صاحب کی جو حالت ہے وہ بدل گئی ہے لیکن جب یہ لوگ پاور میں تھے تو انہیں کیا اس وقت شازیہ تنزیلہ یا بسمہ ان لوگوں کے موں اور چہرے نظر نہیں آئے کہ ہمارے حکمران جب طاقت میں ہوتے ہیں تو وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں بلکل آپ نے بات صحیح کی کہ اس وقت ان کو یہ نظر نہیں آیا اور مسلم لیگ نون جو ہے معافی مانگنی چاہیے تھی اور میں نے آپ اس وقت پہلے کہا کہ رانہ صاحب اللہ کا نام جو ہے وہ موڈل ٹاؤن والے جو ہے انسیڈنٹ میں ہے اور اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا اور لیکن اس وقت کی حکومت نے بھی جو ہے رانہ صاحب اللہ کو بچایا اور ابھی اچھا موقع تھا امران خانگاہ کے جو بے گناہ عورتیں شہید ہوئی ہیں ہماری مائے بہرے شہید ہوئی ہیں وہ آج بھی ہم وہ غم نہیں بھولیں تو وہ اس پہ سزا بالکل ملنا چاہیے رانہ صلی اللہ کو نبیل صاحب سعید رفیق بھی گرفتار ہیں حمزہ شہباز بھی گرفتار ہیں میاں شہباز شریف صاحب بھی اس وقت جو ان ان ای آؤٹ ہیں ابھی اس کے علاوہ رانہ صلی اللہ صاحب آپ گرفتار ہوگے تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ ساری کڑیاں اس طرف ملتی ہیں یا ان لوگوں سے واقعی جو دولت لوٹی گئی ہے وہ ریکوور ہو جائے گی نہیں حکومت کو تو دیکھیں نا یہ کہنا امران خانگاہ بھی غلط ہے کیونکہ کہتا ہے کہ جو پیسے آپ لوگوں نے لوٹیں واپس کریں اور ملک چھوکے چلے جائیں ہم آپ کو جانے دیں گے ہم کہتے ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے اگر ان کے کرپشن ثابت ہوتی ہے تو آپ ان کو جانے کیوں دے رہے ہیں آپ ان سے پیسے بھی لیں اور ان کو سزا بھی دیں اور یہ کہنا کہ جی اتنی بارگن ہے آپ کر لیں ہمیں پیسے دے دیں اور آپ ملک چھوکے چلے جائیں تو وہ ایسی لگ رہا ہے جیسے آپ صرف رشوٹ لے کے جو ہے چھوڑنے کے چکر میں ہم کہتے ہیں کہ جو کرپت ہے اس کو سزا ملنا چاہیے ناس بلوٹ صاحبہ آپ کے سامنے اگر یہی سوال رکھا جائے جو ابھی رانہ سناولہ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے تو آپ ایزا پیپلز پارٹی کی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو آپ کو یہ گرفتاری کس طرح نہ لگ رہی ہے کیا آپ کو یہ پلٹیکل وکٹمائزیشن لگ رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی مارڈل ٹاؤن کے جو لوگ تھے ان کی آواز سنی گئی ہے بسم ناظرم مانے رہی یہ تو جو طریقے ایک آس ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک دمانہ ہوتا تھا ایک دور ہوتا تھا یہ پھانوں میں یہ اثر ہوتا تھا کہ کسی کو پسانے کے لیے اس پہ آپ ڈرکس کا کیس ڈال دیں یا پندرہ کلو برامت کروا دیں اور یہ ساری چیزیں یہ ایک روایتی ویٹمائزیشن اس کسیم کی کیسز میں نظر ہمیشہ آئے ہے یہ ہمیشہ ہوئے کسی پہ میں سوری ڈال دوں کسی پہ بکرا چوٹی کو کیس ڈال دیں یا موٹر سائکل چوٹی کو کیس ڈال دیں تو یہ ایک کسی کو بھی پیار کرنا ہو تو اس کی بھی ایک روایتی طریقہ ہمارے ہاں یہ اختیار ہوتا نہ ہے بہرحال ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنا کیس پائٹ کریں گے خود ہی اس کو پائٹ کریں گی پی ایم ایل ایم کی بیڈے شیطہ ہے اور رانہ سناولہ صاحب خود اس کو پائٹ کریں گے بچ یہ جو ایک پہلے سے ہی بھنک تھی کہ ایسی پکر بھکار ہوگی لوگوں کو اختیار کیا جائے گا تو میرے سے مشکروں کے لیٹس سیٹ لیکن اب اداز کے سجتہ کریں گی اور جو کہ ایف آئیار ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتی ہوں خود اس کیس کو بھی کر رہی ہیں اور جو ان کی اہلیاں بتا رہی ہیں جس طرح رانہ سناولہ کی وائف جو ٹی وی پر مترکن دیتی میں نے ان کو سنا گیا ان کی بیوز میں جس طرح انہوں نے بات کی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جس حضرت حال ہے یہ پرلکٹل وقتمائزیشن زیادہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ وہ بتاتی آری ہے کہ رانہ سناولہ صاحب کی تجید بھی ٹھیک نہیں ہے شوگر پیشنٹ بھی درد پر شرک کے معاملات ہیں اور میڈیسن تک نہیں بھی جاری تو یہ ایک کئی دنوں سے رانہ سناولہ صاحب کی جو سٹینڈ ہے بہت 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 جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے ناز بلوچ صاحبہ کی بات سنی ہماری ان سے بات تفصیل میں ہو نہیں سکی انہوں نے کی جانا تھا شاید لیکن اس میں میں اتنی بات ہی ایڈ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے آپ شاید ادھر سے تو بچ جائیں لیکن اس عدالت میں کیسے بچیں گے رانہ صاحب کی بیماری پر اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور سب لوگوں کو دے لیکن جب سیاستدان جیلوں میں جاتے ہیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں اچانک یہ ساری بیماریاں سم نے آ جاتی ہیں یا عمر کے ان حصوں میں آ کر انہیں کیوں یاد آتی ہیں بیماریاں جب یہ طاقت میں ہوتے ہیں جب یہ لوگوں کو رلیف دے سکتے ہیں انصاف دے سکتے ہیں تو اس وقت ان کے اہل خانہ اور ان لوگوں کو کیوں نہیں یاد آتا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا لوگوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کرنے سے ان کی زندگیاں بہتر کرنے سے آپ کی اپنی زندگی بہتر ہوتی ہے پروڈیوسر ولید احمد کے ساتھ ٹیم سہبی کازمی کو اگلے پروگرامتہ کے لئے اجازت دیں خدا حافظ